اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تمام حمد کی تسبیح ہے اس پاک ذات کے لیے جس نے ہر شیئے کو عدد میں کن رکھا ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جو ہر شیئے کے عدد کو جانتے ہیں میں طالب علم حرف و عدد گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی جو میرے ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ معرفت محمد و آل محمد کا سلسلہ معرفت حروف قرآن کا سلسلہ دور دور تک پہنچیں سورہ یاسین شریف یہ سورہ قلب قرآن ہے اور اس سورہ کی جو قلب آیت ہے وہ آیت کا نشان ہے ففٹی ایٹ اس نشان کو اگر آپ جمع کرتے ہیں پانچ جمع آٹھ تو تیرہ کا عدد آتا ہے اور تیرہ رجب قریب قریب ہے بہت بڑی یہ نشانی ہے اہل فکر کے لیے اہل عرفان افراد کے لیے یہ اشارہ ہے ففٹی ایٹ نمبر آیت کا آپ اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے کیونکہ مولا مشکل کشاہ ایلی کا بیت اللہ میں ظہور پاک ہے آپ مولا ایلی کو وسیلہ بنائے اور قرآن کریم کی جو قلب سورہ ہے اس کی آیت قلب کو وسیلہ بنا کر دعا کریں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی بیمار پر پڑی جائے گی اسے شفایابی ہوگی بے روزگار پڑے گا اسے روزگار ملے گا بے اولاد پڑے اسے اولاد ملے کوئی بھی شخص اپنی جہز حاجت نیک مقصد ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کرے اسے کامیابی و کامرانی ملے گی اور آج جو عمل حدیہ کرنے والا ہوں یہ عمل ہوتا ہی تیرہ رجب کو ہے آپ تیرہ رجب والے دن نماز فجر کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں سورہ یاسین کی آیت سلام قول من رب الرحیم آپ اس کے جملے گنتی کریں گے تو یہ جملے ہی پانچ ہیں اور جب آپ اس آیت کے پانچ جملوں کے عداد باطنیاں یعنی عداد بیانات لیں گے تو وہ بھی عدد حاصل آپ کو تیرہ ہی ملے گا آیت کا نشان بھی تیرہ ہے اس آیت کے ٹکرے کا جو باطن ہے وہ بھی عدد تیرہ رکھتا ہے یعنی باطنی عدد کیا ہے کیونکہ اس آیت کو اس عدد کے مطابق آپ نے تلاوت کرنا ہے اور تیرہ رجب والے دن اگر اس آیت کی ایک تختی بنا لیں چاندی پر تانبے پر پیتل پر یا کاغذ پر اور اپنے پاس رکھے رزق میں اضافہ ہوگا میاں بیوی میں محبت مودد پیدا ہوگی بیمار کو صحت یابی ملے گی دکھیوں کے دکھ دور ہوں گی آپ خود تیار کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اس کا جو باطنی عدد ہے وہ سکس سکس ون ہے یعنی چھ سو اکسٹھ عدد ہے چھ جمع چھ بارہ بارہ جمع ایک تیرہ اس کا باطنی عدد تیرہ ہے تیرہ رجب کو آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروش شریف اور سورہ یاسین کی آیت نمبر ففٹی ایٹ یہ آپ نے چھ سو اکسٹھ مرتبہ تلاوت کرنی ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ کامیابی کامرانی ہوگی موسیقی موسیقی